جائے ہند دوستو دوستو جدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو دو ہزار میں ففٹین نائن رینک والی ٹیم ملے یعنی کہ اتنا اچھا پردرشن کرنے والی ٹیم ملے تو جلدی سے سبسکرائب والا بٹن دبا دیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کے آل پہ کلک کر دیجئے کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیم آپ کو ویڈیو میں ہی ملے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں پرائیم ویڈیو پنجاب ورسیز ایس آر ایٹ ویڈیو کیپنگ میں کتنے اوپشن مل رہے ہیں دوستو آپ کو بتاؤ زرا کتنے اوپشن مل رہے ہیں دوستو ویڈیو کیپنگ میں آپ کو کلاس سن بیر سٹو اور جیتیش تین اوپشن آپ کو مل رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کیا پتا ہے؟ بتاؤ ان تینوں کا رول کیا ہے؟ یہ آپ کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں دیکھو بارہ منٹ میں بنے گی پرائیم ٹیم جس کا رینک آئے گا دو ہزار میں دو رینک بھی آ سکتا ہے بس ویڈیو سکپ نہیں کرنا تو چلیئے پنجاب پہ فیلٹر لگ گیا ہے اب دیکھئے پنجاب کے آپ کو کون سے پلیئرز چاہیئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے اوپشنز کون ہے آپ کے بعد سے نا یہاں پہ آپ کو گیارہ بارہ اوپشنز دکھ رہے ہیں لیکن سارے تو آپ لوگ ہیں نہیں نا تو آپ کے بعد اوپشنز کون کون سے سب سے پہلے دھوان بھی انفرم ہے بیرسٹو بھی انفرم ہے سمرن بھی ہے یہ بھی ہے راجہ نہیں ہے ششانک ہے ربادہ ہے عرشدی بھی تو یہ کچھ اوپشن ہے پنجاب کی طرف سے جو آپ کو انفرم پلیئرز مل رہے ہیں لیکن ان کے علاوہ جن کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے ہاں نا جیسے راجہ ہو گئے ہرشل ہو گئے برار ہو گئے ہاں نا برار کی جگہ جتیش کو رکھ لیتے ہیں ایک ہاں نا یہ کچھ اوپشن ہے جتیش کے ساتھ برار کا بھی اوپشن نکل رہا ہے لیکن اب ان میں سے آپ کو کے ساتھ دس پلیئر تو ہم لیں گے نہیں ہم زیادہ سے زیادہ چھے یا سات پلیئر لیں گے لیکن وہ ہی آپ کو انفرم ہو جاتے کہ وہ ساتھ اٹھ پیر آپ کون سے سب سے پہلے یہ دیکھئے بیسٹو ون بائی ون آپ کو سمجھاتا ہوں میں سب سے پہلے نام آئے گا شکھر دھون کا شکھر دھون کر کے آ رہا ہے سب سے پہلے اوپن آ رہا ہے بولنگ سے ایک بھی پوائنٹ آپ کو نہیں دے گا فیلڈنگ سے تھوڑے بہت ایک آدھی کیچ پکٹ کے چار پوائنٹ آپ کو دے سکتا ہے لیکن بیٹنگ سے بہت بڑیہ پوائنٹ دے گا اور ملہ پور کا گھر کا گراؤنڈ ہے تو تھوڑا سا بیٹر پردرشن یہ کرے گا دیکھو 93 رن 56 اور یہ جو بھی رن یہ پوائنٹس ہیں لیکن پردرشن اچھا کر رہا ہے تو دھون فکس ہے ٹیم میں اس کے بعد بیرس ٹرو بیرس ٹرو وکیٹ کیپنگ سے پوائنٹ نہیں دے گا لیکن اتنے ہی پوائنٹ اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے وہ بندہ دے دے گا جدی آپ لوگ دیکھو گے تو یہاں پہ پتہ لگے گا بارہ پوائنٹ یہاں پہ بائیس پوائنٹ تو وکیٹ کیپنگ کی بدولت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن فیلڈنگ کی بدولت پوائنٹس دے رہا ہے وہیں دوسری اور فیلڈنگ کے ساتھ ساتھ والنگ تو زیرو ہے لیکن بیٹنگ سے پوائنٹ ضرور دے گا لیکن دوسرا طریقہ میں پتہ لگ کیا بیرس ٹوپی فکس ہے ٹیسرا پر ہے پراب سیمران پراب سیمران کی اگر بات کرے تو باون اٹھائیس یہاں پر تو بہت زیادہ ہے لیکن سکور دیکھ کیا سکور کر رہا ہے بندہ سب سے پہلے گھر میں کھیلے تو پنجاب کی بند ہے اور پنجاب کی گراؤنڈ میں کھیلے گا لیکن یہ بھی بیسی ایک گراؤنڈ ہے تو گھر میں جو بندے لوکل ہیں وہ زیادہ بیٹر پردرشن کریں گے تو بات نکل کے آتی ہے پراب سیمران بھی رہے گا سیم کرن بھی رہے گا ہی رہے گا بیٹنگ بالنگ دونوں کرے گا اور اچھا خسا پردرشن بھی کر رہا ہے یہ دیکھو بہت اچھا منٹ دے رہا ہے رازہ رازہ نکل جائے گا کیوں پچھلے میچ میں چلا نہیں تو رسک ہے اگر لینا ہے تو رسک فیکٹر دیکھ کے لینا پڑے گا ششانگ کا بیٹنگ آرڈر نیچھے اس وجہ سے ششانگ اور جتیش دونوں نکلیں گے یہ کیول تب لیا جائیں گے اگر ہم چاہتے ہے کہ ہمیں کوئی ایک بالر مل نہیں رہا تو ان تینوں کو لے لیا جائے گا کوئی بھی ایک بندہ لے لیا جائے گا راجہ سب سے پریفریبل چوائس رہیں گے کیونکہ بولنگ بھی کریں گے اور بیٹنگ بھی کریں گے تو اس لحاظ سے سکندہ رازہ ہمارے لیے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے لیے تھی یہ تین بولنر ہرشل کی بات کرتے ہیں ستائیس بارہ وکٹ لے رہا ہر بیج میں ایک وکٹ لے رہا ہے پھر وہی بات آگئی ایک وکٹ ہی لینی ہے تو ہم ہرشل کی جگہ پھر سکندہ رازہ کو لے سکتے ہوں ہاں نا کیونکہ دیکھو نا وہ بولنگ بیٹنگ دونوں کرے گا تو ہرشل سے زیادہ موائنٹس کو ہمیں دیکھے جائے گا ربادہ ربادہ تگڑا ہے دوستو دو وکٹ لگ بھگ لے کے جا سکتا ہے اب ایک اور بات دوستو دو دیتھ بولر آپ کو اس ٹیم کے لینے جس کی پہلے والنگ آئے گی دوسرے کا سپینٹ لینے ٹھیک ہے اس کے دو دیتھ بولر تب لیے جائیں گے جب پہلے والنگ پنجاب کی آئے گی اور اس کے دو دیتھ بولر تب لیے جائیں گے جب پہلے بالنگ پیٹ کمیز وال ٹیم کی ہے یہ تو فیلحال ربادہ تو یہ پانچ پلیئر ہم نے پنجاب کے فکس کر دیا اور چھڑا پلیئر ہم نے سکندر راجہ یا عرشدیب کو ویٹنگ پر رکھ دیا اب بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کی ایک بار ذرا ان کے پلیئرز آف کرتے ہیں اب دیکھتے ایسا ریچ سے ہمیں کونسے پلیئرز کا آفر آ رہا ہے اب یہ ایک ان کا بھی آ رہا ہے ان کا بھی آ رہا ہے ان کا بھی آ رہا ہے کمیز کا آ رہا ہے انہا ٹرازن کا آ رہا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں مارکنٹے کا بھی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ options نکل کے آ رہی ہیں آہ کس کی ٹیم سے ایسا ریچ کے ٹیم سے اور ان کو کافی ورڈ کا وینر کیپٹن لیڈ کر رہے ہیں تو ایک اور بہت تگڑی بات ہے دوستو کہ ورڈ کا ویننگ ٹیم کا کیپٹن آپ کو لیڈ کر رہا ہے حالانکہ لیا بھی بہت مہنگا ہے ان کو اب بات کرتے ہیں اپشن وائز ٹرازن کی بات کرتے ہیں ٹرازن آپ کو کیول اور کیول بیٹنگ سے پوائنٹ دیں گے لیکن وہ اتنے زیادہ ہے نا بیٹنگ سے بھی پوائنٹ کی بہت ہے یار یہ دیکھو جو میچ کھیلا ہے چووالیس اٹھائیس پیچان میں ٹرازن تو فکس ہے اب شیک ان سے بھی زیادہ فکس ہے ایدن مارکرم بھی فکس ہے دوستو اگر میں بات کرنا چاہوں مارکرم بہت تگری فارم میں چل رہا ہے دوستو بہت بریلینٹ فارم میں چل رہا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی سر سر فراز کا کیا کرنا ہے سر فراز بول گیا شہباز احمد کا کیا کرنا ہے آنا آپ نے ان کو کیوں رکھا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں شہباز احمد دوستو میڈل آرٹر میں بیٹنگ کر رہا ہے چوتھے پانچ میں چھٹے پہ بیٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دو اوبر کر رہا ہے اگر یہ بندہ پندرہ بیس رن مار گیا ٹھیک ہے پندرہ بیس رن زیادہ نہیں ہوگی پندرہ بھی مار گیا ٹھیک ہے اور کہیں ایک وگڑ مل گئی دیکھو پراپر سمینہ تو ہے تو سب سے امپورٹن پلیئر یہ بن جائے گا ٹھیک ہے کلاسن سب جانتے ہیں سو کلاسن سے بڑا حصہ میں اپنیئر کیول بیراد کو لی ہے جارو شرم آئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس کے بعد پینٹ کمیچ ان کا ایک نام پڑ گیا دوستو وہ میم سا لیگ ہوا تھا تو پینٹ کمیچ بھول گیا ان کو بندہ لیکن جو مردی ہے ورڈ کا ویننگ کیاپٹن ہے دوستو اور اپنا رو پڑتا ہے وہ ویسے بھی اسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ سے اچھی گنی جاتی ہے دوستو کریکن میں بہت تکڑا پردرشن کرتی ہے یہ پونٹن کے بعد یہ سب ہوا ہے لیکن یہ بندہ بھی دوستو آپ کو ایک دو وکٹ یا ایک اہی وکٹ لے کے جائے گا تو پھر وہی بات آتی ہے اس کی جگہ پھر ششانگ سنگھ اور جدیش شرما کا آپ کی لئے کھولا رہتا ہے تو آپ چاہتے ہو تو پیٹ کمینز کو نکال کے جدیش یا ششانگ سنگھ کو یا سکانتہ رازہ کو ٹیم میں رکھ سکتے ہو کیونکہ زیادہ کی بڑا پردرشن یہ بندہ نہیں کر کے اسپیشلی جو پہلے وال نہیں آئے کی تب ٹھیک ہے مارکنڈے مجھے نہیں لگتا حالکہ شاید یہ بندہ پنجاب کا ہے شاید مجھے لگتا ہے برث پلیس ایک بار ان کی پتہ لگے گی نیشنالٹی لکھا ہے کیونکہ کوئی بات نہیں جن کو پتہ ہوگا وہ دیکھ لے لیکن وکٹس نہیں لے رہا تو مارکنڈے کا اپشن ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ نٹراجن ایک تو رہے گا نا پیٹ کمینز یا نٹراجن میں سے ایک رہے گا ایک بار دیکھیں سرا کون سے پلیئر ہم نے لیے ہے دھاون آگئے بیرسٹرو آگئے پربسیمر یہ آگئے اوہو ٹیم تو ایسے ہی بن گئے دونوں کا ایک ایک پلیئر نکل گیا پھر یہاں سے دکھت آگئے کہ ہم دونوں کا جیچ بولر نہیں لے پائے تو آپ اپنے لیول پر اگر چاہیں تو ایک پلیئر شہباز احمد اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو ایڈجسٹ کر کے نڈراجن یا عرشدیف کو فیٹ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اپنے طریقے سے کرنا چاہو تو اب بار یہ ہے کیپٹین اور وائس کیپٹین کی بتائیے دوستو آپشنز کافی نکلیں گے اگر بات کرنا چاہیں تو کلاسن کا نکلے گا سب سے بڑا آپشن بیرسٹو کا نکلے گا ابھی شیخ شرما ٹریویز ہیڈ سیم کرن جو آپ کو آل راونڈ را ایبیلٹی دیتا ہے اب یہ یہ تو انگور کا گچھا بن گیا دوستو یہ انگور کا گچھا بن گیا تو اس کا آپ لوگ چاہے تو سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہو ان میں سے آپ کو سی بی سی بنانا ہے حالانکہ ایک آپشن سائیڈ والے بھی کھولتے ہیں انگور کے گچھے کو تھوڑا سا ہیڈ بنا دیتے ہیں تو یہ سر لگ رہا ہے کسی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھئے دوستو یہ ٹیکہ لگ چکا ہے یہاں پر لیپس بھی بن گئے ہیں تو آپ لوگ چاہے تو دیکھو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہو ٹیک ہے ایسے کر کے ان کو سی بی سی آپ کو بنانا ہے لیکن اب آپ کون کے سر آپ کون سے بنا ہوگی ہاں نا ہم نے تو دیکھ رہیا آپ نے ماؤت بنا دیا لیکن آپ کسے بنا ہوگی دوستو میں ٹاوس کی ویٹ کروں گا جیسے جس ٹیم کی باد میں بیٹنگ آئے گی مال دیجئے ان کی باد میں بیٹنگ آتی ہے ہاں نا تو تو میرا سی وی سی رہے گا ابھی شیک یہ تو فکس ہے کیپٹین اور وائس کیپٹین تو یہ ٹھیک ہے اب یہ تو باتے گا سیام کرن ایک چیز پکا رہے گا ہاں نا اور جس کی باد میں بیٹنگ آئے گی اس کا میرا سی وی سی رہے گا ایک اوپنر تو ایک تو فکس ہے میرا سیام کرن میرا وی سی یا کیپٹین نک رہے گئی رہے گا باقی بیٹنگ کے اکورڈنگ میں ڈیسائیڈ کروں گا تو فیلحال کے لیے میں ابھی شیک کو بنا کے اپنی ایننگز کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو سمحاپت کرتے ہیں فائنل ٹیپ آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے گی